بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ تشریف لائے تو بسرہ کے قبائل کے سرداروں جن میں مالک بن مسمع بکری مسعود بن عمر منظر بن جارود شامل تھے ان کے نام ایک خط ارسال فرمایا امام حسین علیہ السلام نے یہ خط اپنے ایک دوست سلمان کے ہاتھ بسرہ روانہ کیا سلمان بسرہ میں اپنی ذمہ داری انجام دینے اور خط پہنچانے کے بعد گرفتار کر لئے گئے اور ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونے سے ایک رات قبل انہیں پھانسی چڑھانے کا حکم دیا امام حسین علیہ السلام کا بسرہ کے لوگوں کی طرف ہر سال شدہ یہ خط انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں اس زمانے کے غیر اسلامی اور دین مخالف حالات کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی اس کے ساتھ ہی اہل بیت اتحار کے مقام مرتبے اسلام اور خلافت اسلامیہ میں بگاڑ کے دارانے مقابلے اور جدوجہد کے لحاظ سے گزشتہ اور موجودہ حالات کے موازنے اہم ترین پر کم اہم کو مقدم کرنے اور خاص زمانے میں اہل بیت اتحار کی خاموشی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اپنی تحریک کے عداف اور مقاصد کی تشریح کی اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا کہ گزشتہ دور کے خاص حالات کے پیش نظر عملی جدوجہد کی بجائے خاموشی کو ترجیح دی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کی صورتحال میں صرف عملی جدوجہد سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا بلکہ دشمن منافق اور موقع پر استفراد اس جدوجہد سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے اسی بنیاد پر اس وقت ہم نے سکوت کو ترجیح دی اور گوشہ نشینی اختیار کی اور اس طرح اسلامی معاشرے کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھا اور تبلیغ و ہدایت کے ذریعے مسلمانوں کی بہتری کے اسباب فرام کیے لیکن اب ایک اور مرحلہ درپیش ہے اور اب اسلام کے صرف بگاڑ کے راستے پر گامزن ہونے کا ہی نہیں بلکہ سرے سے اس کے نابود ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے نبی کا قانون مٹا دیا گیا ہے اور بددت اور منمانی نے اس کی جگہ لے لی ہے آج کے حالات بھی جدوجہد کیلئے سازگار ہیں لیکن اگر آج مقابلے کے دوران امت کے پاکیزہ افراد کا خون بہ بھی جائے تو نہ صرف یہ کہ دشمن اسے اپنے حاک میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا بلکہ اس تحریک سے آخر کار دین اسلام کو بہترین نتائج حاصل ہوں گے امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں ارشاد فرمایا ہما بعد اللہ نے تمام لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا نبوت کے ذریعے انہیں بزرگی سے نوازا اور اپنی رسالت کے لیے انہیں منتخب فرمایا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندوں کو نصیحت اور ان کی رہنمائی فرما چکے اور رسول اللہ نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے دیا تو پروردگار نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہم انہی کے اہلِ بیت، اولیاء، اوسیاء اور وہ رساء ہیں اور ہم ہی تمام لوگوں میں ان کے مقام کے سب سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں لیکن ایک گروہ نے یہ حق ہم سے چھین لیا ہم نے حقدار ہونے کے باوجود اس ظلم پر صبر کیا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پفرقے کو ناپسند کرتے ہوئے امن و آفیت کو ترجیح دی جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے سب سے زیادہ مستحق تھے جس پر دوسرے مسلط ہو گئے اب اس خط کے ساتھ میں اپنا نمیندہ کمہاری جانب بھیج رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف دعویٰ دیتا ہوں کیونکہ آج حالات یہ ہیں کہ سنت پامال ہو چکی ہے اور بدد چھا چکی ہے اگر تم میری دعوت پر لبیک ہو تو میں راہ راست کی جانب تمہاری ہدایت کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ